رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کون سے ایسے غلط راستے ہیں جس سے محبت اور اطاعت ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رشان بہی کی ہے قرآن کہتا ہے جب جہالت ہوتی ہے جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے آپ کو صیرت سے محبت نہیں ہوگی جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے آپ کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کے بعد اطاعت نہیں آئے گے دوسرا جب تک آپ نفس کی پیروی نہیں چھوڑیں گے نفس کی پیروی چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات کو مقدم نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اپنے اس دعوے میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے تیسری بات شبہات میں نہ پڑیں دشمن شبہات میں ڈال کے آپ کو محبت چھین لیتا ہے اور اطاعت سے دھور کر دیتا ہے چوتھی بات کبھی حدیث کے مقابلے میں عقل پہ اعتماد نہ کریں عقل ناقص ہے اور حدیث اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہے اور اس جیسے زبان اللہ نے بنائی نہیں پانچویں بار کبھی تعصب اور عصبیت کا شکار نہ ہو تعصب اور عصبیت کا شکار ہونے والے کبھی بھی اطاعت نہیں کرتے لسانی تعصب ہو عصبیت ہو قومی عصبیت ہو خاندانی عصبیت ہو یا کسی بھی جماعتی عصبیت کا شکار ہو یہ کبھی بھی شخص اللہ کی اطاعت صحیح نہیں کر سکتا چھتی بات برے لوگوں کی صحبت چھوڑیے جب تک آپ اچھی لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے تو کبھی بھی آپ اپنی محبت میں نہ سچے ثابت ہوں گے نہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے ساتھی بات اگر آپ کے پاس علم ہے تو خاموش مت ہوئیے علم کے ذمہ داری ہے کہ علم کو آگے پھیلایا جائے چھپایا نہ جائے معمولی معمولی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے علم کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے اور معاشرے کے اندر آج علم پڑھنے کے بعد جو لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں اور علم کو چھپاتے ہیں وہ پوری امت کا گناہ بھی اپنے سر پہ لیتے ہیں جو غلط راستہ بتاتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّا أَسْقَالَمْنَا أَسْقَالِهِمْ وہ ان کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور اپنا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور کافروں سے مشابہت چھوڑیے ان پہ بروسہ کرنا چھوڑیے اور ضعیف حدیثیں اور منگرت حدیثوں سے اپنے آپ کو بچائیے تب جا کے آپ کی اطاعت صحیح حدیث کی روشنی میں آئے گی اور دسویں بات غلوب کا کوئی بھی پہلو ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیے غلوب جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اہلک من کان قبلكم الغلوب حد سے تجاوز کرنا اس کو غلوب کہتے ہیں غلوب نہیں پشتی قوموں کو برباد کیا غلوب نہ کرو لا تطرونی کما اطرت النسار ابن مریم لوگوں مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں اس طرح عیسائیوں نے عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کے رب بنا دیا انما انا عبد فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُوا اللہ علیہ وسلم جتنے یہ بات سننے والے ہیں سب کو اپنا تقرب نصیب فرما مولا کریم اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما کوئی جسمانی یا روحانی یا نصیاتی بیمار ہیں مولا کریم ان کی بیماریوں کو شیفاؤں میں بدل دے اللہ علیہ وسلم جو کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو خوشیوں بنا دے جو کسی تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کو آسانیوں سے نماز دے الہلال امین صاحبِ اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کے ٹھنڈک بنا اور صدقے جاریے بنا اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بارونک بنا صاحبِ مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما فطد اور آزمائشوں سے بچا شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا مولا کریم مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا اے اللہ ان دو دنوں کی محنت میں شریک ہونے بارے ہر ایک کو سعادت من زندگی نصیب فرما کسی بھی شکل میں اس بات کو اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جس نے شرکت کی اے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا مولا کریم قیامت کے دن اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين